عداب ناظرین آج 14 ستمبر سال 2020 اسوی سن 1442 ہجری محرم الحرام کی پچیس تاریخ دن جو ہے وہ منڈے یعنی سوار ہے آپ دیکھ رہے ہیں الہن گلوبل پریس میڈیا میں آپ کا میزبان ماجد سلام ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر پیش کرتے ہیں مقامی اغبارات سے لی گئی آج کی سرخیہ آئیے سب سے پہلے آگاز کرتے ہیں روز کی طرح تعمیل ارشاد کی اس پہلی سرخی سے جمعہ کشمیر میں کورونا کے گراپ میں اضافہ کا رجحان برقرار اتوار کو 1686 درج پندرہ لکم اجل لاپتہ سکانر کے افراد دکھانا سرپا احتجاج کیس کی سی بی آئی کے ذریعے تحقیقات کرنے کا مطالبہ جمعہ میں سی آر پی اپ اہلکار کا انتہائی اقدام بیوی کو قتل اور سالی کو زخمی کرنے کے بعد لی اپنی جان اندرگریجلیٹ پروفرسنل کورسز کے لیے ایم آئی ایٹی امتحانات سرنگن میں ستاون مراکس قائم 18000 طلبہ کی شرکت کنٹرول لائن پر تازہ گولہ باری کم سن بچی آز جان پاکستان کا احتجاج پاری گام پلوا میں فوج کی پیٹرولنگ پارٹی پر فارنگ علاقہ محاصرے میں کوئی جڑپ نہیں ہوئی صرف گولیوں کی آواز سلائے دی پولیس آج سے پارلیمنٹ کا مونسون سیشن شروع ہو رہا ہے اپوزشن پارٹیوں نے حکومت کو گیڑنے کے خاطر سبی تیاریاں مکمل کی ہوئی ہے حکومت کو لڈاک ملک کی معاشی صورتحال اور بیرزگاری کے حوالے سے اپنی پوزشن واجہ کرنی ہوگی اپوزشن پارٹیاں نوجوانوں کی منشیات کی طرف مائل ہونا ایک بڑا آنمیہ روک لگانے کی تمام کوشش ناکام ثابت ہو رہی ہے اس خبر کو بھی آفتاب نے اپنے صفائی دوم میں جگہ دی ہے کارل میں سرخ حادثہ شہری آزجان چار زخمی ادھمپور میں گاڑی کھائی میں جاگری خاتون اور نوزائید بچے سمیت تین آزجان آخری سرخی پڑھتے ہیں روزنما اپتاب سے پاری گام پنوا میں گولہ باری کا تبادلہ آپریشن جاری بانی پورا میں فوجی بندوق سے اچانک گولی نکلنے کے سبب زخمی ہسپتال منتقل اسی کے ساتھ ہی آج کی سرخیاں یہی پر اتتام ہوتی ہے دیجئے آپ نے مزبان ماجس سلام اجتر فیصل مقصود اور الہن گلوبل پریس میڈیا کی پوری ٹیم کو اجازت اللہ نکے بار